اسلام علیکم ٹرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کے نگری میں خوش آمد ہوتے ہیں میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں گھرن رفیق کی کلم سے تحریر کردہ نوول عشق نرشاندہ یار کی اپیسوڈ نمبر سیون کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بل آئیکن کو اب تیر کے بنا آتے ہیں اپیسوڈ کے جانے جواب میں حاسم بولا کیونکہ تم اکیلے رہتے رہتے تھک گئی ہو ہاں شاید ایک وجہ یہ بھی ہے لیکن میرے لئے تم دونوں الگ اس لئے ہو کہ اتنے دنوں میں تم لوگوں نے کبھی میرا مزاق نہیں اڑایا مجھے سپورٹ کیا میرے لئے سٹینڈ لیا اور سب سے بڑی بات میرے پاسٹ کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی ابتحاج نمانکو سے مسکر آیا جبکہ حاتیب مو کھول کر ابتحاج کو دیکھنے لگا کیے کہ تم تو بہت بولتی ہو اور رہی تمہاری فیملی کے بعد تو میں اور حاسم تمہاری فیملی ہی ہیں حاتیب برجستہ بولا شکریہ حاتیب اور ویسے کیا میں تم سے بھی زیادہ بولتا ہوں ابتحاج مسکراہت دبا کر بولا حاتیب بہوش ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا جبکہ حاسم نے اسے گھورا اس سے پہلے کہ حاتیب کچھ کہتا حاتیب کا موبائل برج اٹھا چھوڑیل کالنگ دے کر حاتیب منہ مسکرا کر حاتیب کو دیکھا جب ماتے پر تیوری چڑھائے حاتیب کو گھور رہا تھا ہاں چھوڑیل بولو حاتیب جانتا تھا کہ اشارل کو جب جب وہ چھوڑیل کہتا تھا حاتیب چھر جاتا تھا بھائی کہاں یہاں دوسری طرف سے اشارل شاہد اپنا خصہ ثبت کر رہی تھی حاتیب نے موبائل جان برج کر سپیکر پر لگایا اور بولا کیا بولا چھوڑیل آواز نہیں آئی میرے پیارے جن بھائی آپ نے مجھے اور اپنے پیاری بیوی کو شاپنگ کروانے کے لیے لے کر جانا تھا یاد آیا کی نہیں دوسری طرف سے اشارل دان پیس کر بولی حاسم نے بمشکل اپنی مسکراہت زب کی جبکہ ابتحاج نہ سمجھی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا ہاں یاد ہے لیکن میرے پاس پیسے تو ہیں ہی نہیں بات تو آپ ایسے کریں میری کنجوس بھائی کہ جیسے ہماری شاپنگ کے پیسے آپ ہی دیتے ہیں خیر آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ ہمارے پیسے سے شاپنگ کرتے ہیں اشارل نے حصہ برابر کیا چھوڑیل کبھی جب بھائی کی عزت رکھ لو حاتیب نے حاسم کو دیکھا جب اپنی حصہ عزت کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا پھر دان پیس کر اشارل سے کہنے لگا بھائی آپ کی عزت سواری عزت افضائی کرنے کے لیے پاپا کافی ہے اس لیے مجھے ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ اگلے آدھے گھنٹے تک نہیں آئے تو یاد رکھے گا اگلی کال آپ کو پاپا کیا ہی اشارل نے اسے دھمکے دے کر فون بند کر دیا جبکہ حاسم نے انچی آواز میں کہکہا لگایا سالے کمینے ہس لے یہ سب تیری وجہ سے ہوئے حاتیب کو اس کا کہکہا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا میں نے کیا کیا حاسم نے معصومیت سے پوچھا کمینے انسان تو نہیں تیری بیوی تو کر رہی ہے نا ہاں تو وہ تمہاری بھی بہن ہے بہن نہیں دشمن ہے میری ذرا تم مجھے سکون لینے دے چڑیل کہیں کی حاتیب مسلمی غصے سے بولا حاتیب حمدان شاہ میں مزاق میں بھی اشارل کے خلاف کچھ نہیں سنوں گا سو اقلی دفعہ سوچ سمجھ کر بولنا حاسم نے سنجید کی سے کہا لو جی چڑ گیا عشق کا بھوت حاتیب خود سے بڑھ بڑھ آیا کچھ کہا تم نے جا رہا ہوں تمہاری بیوی اور بہن کو شاپنگ کروانے انفیکٹ ان کے ساتھ خوار ہونے حاتیب موبائل پکڑ کر ٹیبل سے چلا گیا کتنے غصے میں کیوں گیا ہے غصہ نہیں کمینہ ایکٹنگ کر کے گیا تاکہ بل نہ دینا پڑے مطلب میں سمجھا نہیں ابتحاج نے ناسنجی سے پوچھا مطلب جب جب یہ انسان تمہیں ڈینر یا لنچ پر بلائے انکار کر دینا کیونکہ یہ دنیا کا وہ بندہ جو کبھی کھانے قبل نہیں دے گا حاظم نے مسکر آخر اسے جواب دیا پھر یہ کنجوز تو نہیں بہت زیادہ کنجوز ہے ابتحاج کے ساختہ بولا جبکہ حاظم نے ایک بار پھر کہہ کہا رگایا ماضی لوکیشن کراچی ماما میری کافی رومے بھی جواب دیجئے گا اس میں ماما حاظم نے رات کے کھانے سے اٹھتے ہوئے آمنہ شاہ سے کہا اس کے نکاح کو تقریباً تین ماہ ہو گئے تھے اور ان تین ماہ میں ایشال نے کافی حد تا خود کو حاظم کے مطابق ڈھا لیا تھا لیکن وہ تھا کہ ایشال کی طرف دیکھنے کی زہمت تک گوارہ نہیں کرتا تھا حاظم یہ بول کر اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ حانی سب جبکہ باقی سب ابھی کھانا کھانے میں مشکول تھے ایک تو یہ لڑکا بھی نا آمنہ شاہ اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی بڑی ماما آپ مجھے بتائیں کیسے بنانی ہے کافی میں بنا دیتی ہیں ایشال نے آمنہ شاہ کو اٹھتے دے کر کہا سب نے ایک دفعہ حیرانی سے ایشال کو دیکھا جب مسکرہ رہی تھی لیکن ایشی آمنہ شاہ جانتی تھی کہ حاظم اس نئے رشتے کو ایک سپ نہیں کر پا رہا اور شاید کرنا ہی نہیں چھاتا اس لئے تھوڑا رکھی آمنہ میری بیٹی کو کافی بنانا سکھا دیں علی شاہ نے مسکرہ کر ایشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جواب میں آمنہ شاہ نے اپنا سر از بات میں ہلایا اور ایشال سے بولی آؤ ایشی ایشال ابھی ایشال بھی ان کے تقلید میں کچن میں چلے گی بڑی ماما شگر کتنی رہا لیے ایشال نے کافی بناتے وقت پوچھا آمنہ شاہ تو سامنے کرسی پر بیٹھی تھی مسکرہ کر بولی ایشی وہ کافی میں شگر استعمال نہیں کرتا اس لئے اتنے کر گئے ایشال بے صافتہ بولی جبکہ آمنہ نے اس کی بات پر کہہ کہا لگایا میری جان وہ شروع سے میٹھا نہیں کھاتا اب جب تم اس کی زندگی میں باقاعدہ شامل ہو جاؤ گے تو اسے میٹھا کھلا دینا شاید اس کی کڑواہٹ کمر ہے آمنہ شاہ مسکراتے ہوئے بولی جواب میں ایشال جھیمت گئی بڑی ماما یہ لیں بن گئی کافی آپ جا کر انہیں دے آئیں اور پھر مجھے بتائیے گا کہ ان کو کافی کیسی لگی ایشال شرمائے سے لہجر میں بولی نہیں ایشی بھئی تمہاری ذمہ داری ہے اب سے میرا بیٹا آج سے اس کے سارے کام تم کرو گی لیکن بڑی ماما میں کیسے ایشال نے گھبراتے بکا کیونکہ وہ آج بھی حاسم شاہ کے غصے سے ڈھٹی تھی میں کچھ نہیں سنوں گی چلو شاہ باش ابھی کافی لے کر جاؤ آمنہ شاہ نے اسے کافی دے کر بھیجا اگر وہ غصہ کریں گے تو ایشال شاہ سبر کرنا ایشال اس کے دروازے پر کھڑی ہو کر خود سے بولی ایشال نے دروازہ ناک کیا تو کوئی جواب نہ ملا ایشال نے دو منٹ انتظار کیا اور پھر دروازہ ناک کیا لیکن جواب نہ دار ایشال نے حمد کر کے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی پچھلے دین مہینوں میں اس کی معجد کی میں وہ آج پہلی بار یہاں آئی تھی سامنے ہی کینگ سائز بیڈ تھا بیڈ کے ساتھ سوپا سیک تھا تھوڑے فاصلے پر ڈریسنگ روم کا دروازہ تھا اور دروازے کے ساتھ سٹیڈی روم کا دروازہ تھا یہ گھر کا وہ کمرہ تھا جو ایشال شاہ کو بہت پسند تھا ایشال نے کافی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی جو این بیٹ کے سامنے تھا اور حازم کی تصاویر کا جائزہ لینے لگے جو کمرے میں ہر طرف موجود تھے بچپن سے لے کر اب تک کیس ساری تصاویر تھی اس کی وہ مسکر آ کر اور مگرن انداز میں تصاویر دیکھ رہی تھی جب حازم نہا کر بغیر شرٹ کے باہر نکلا ٹرافزر پہنے اور گلی میں تولیا لٹکائے وہ اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمار رہا تھا جب اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ کھڑی ایشال پر پڑی ایشال نے بھی کمین کھٹکے کی آواز پر مڑ کر حازم کو دیکھا ایشال نے بھی ساختہ نظریں چُرائی جبکہ حازم شاہ کی غصے سے رگے تنگے وہ بغیر اپنی پزیشن کا لحاظ کے اس کے سامنے آیا اور اس کا بازو پکڑ کر بولا تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی بولو جواب تو اب چھپ کیوں حازم نے غصے سے خوراتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا ایشال کو لگ رہا تھا اس کا بازو حازم کے ہاتھ ہمیں نہیں بلکہ کسے شکنجے میں آگے جو مسلسل تانگ ہو کر اسے تکلیف پہنچا رہا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے شاہ وہ میں کیا میں میں لگا رکھی ہے حازم نے اسے بازو سے بکرگر اپنے قریب کیا اتنا قریب کے دونوں میں فاصلہ چند دن چکا تھا ایشال کو اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی ایشال کو لگ رہا تھا اس کا تھیرہ اس کی سانسوں سے جھلس جائے گا شاہ مجھے درد ہو رہا ہے ایشال نے روتے ہوئے کہا بند کر اپنے ڈرامے مس ایشال حمدان شاہ کیونکہ تم سب کھر والوں کو بے وقف بنا سکتی ہو حازم علی شاہ کو نہیں حازم نے اس کے آنسو دیکھ کر کہا اسے اس کے آنسو دیکھ کر اُلجن ہوئی تھی لیکن اس وقت اس پر اس کا غصہ ہا ہوئی تھا شاہ پلیز میرا بازو چھوڑ دیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے ایشال کے بولنے کی دیتی کہ حازم نے ایک جھٹکیس چھوڑ گئے میرا نام تمہارے نام کے ساتھ اب جاؤ یہاں سے حازم نے رکھ موڑ کر کہا شام میں محبت بس ایشال آنگے ایک لفظ میں تمہارے موں سے محبت کی بات سننا میں اپنے لئے توہین سمجھتا ہوں پھر تو کیا توہین زندگی بھر آپ کو سہنی پڑے کی ایشال بیٹھ سے اٹھتے ہوئے بولی ایشال جاؤ یہاں سے کوشش کرنا کبھی دوبارہ مجھے اپنی شکل میں دکھانا منہ میں خود نہیں جانتا کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گا حازم نے ڈریسن ٹیول پر رکھی تماما شیعہ ہاتھ مار کر نیچے گرا دی تھی ایشال آدھ صبح سہیمانہ میں حازم سے خوف محسوس کرنے لگی تھی شاہ میری دعا ہے کہ آپ کو بھی مجھ سے محبت ہو جائے اور میں آپ سے بہت دور چلی جاؤں اور پھر آپ بھی میری شکل دیکھنے کے لئے ترس جائیں ایشال نے دل میں سوچا جاؤ حازم اس بار پھنکارا تھا ایشال روتے بے اس کے کمرے سے نکلی تھی ایشال شاہ تمہاری زندگی کو تم پر حرام کر دوں گا میں موت کے لئے ترس ہوگی تم یہ حازم شاہ کا وعدہ ہے تم سے حازم غصے میں اپنے عکس کو آئینے میں دیکھ کر بولا زندگی اب کیا مور لینے والی تھی کوئی نہیں جانتا تھا شاید ابھی زندگی شاید ابھی صحیح آنا میں وقت شاہ پیلس کے مکینوں کے امتحان لینے والا تھا ایشال روتے بے اپنے کمرے میں آئی تھی آج اسے حازم کے الفاظ تکلیف دے رہے تھے وہ اندھے مو بیٹ پر گریزاروں کی تار ہو رہی تھی جب آمنہ شاہ اس کے کمرے میں آئے تو اسے ہچکیوں سے روتے دے کر پریشان ہو گئے وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھیں اور بولیں ایشی میری جان کیا ہوئے حازم نے کچھ کہا ہے کیا آمنہ شاہ نے اسے اپنے ساتھ لگایا جانتی تھی کہ حازم نے غصے میں کچھ بول دیا ہوگا بڑی ماما ان کو کیوں سمجھ نہیں آتا کہ ایشال محبت کرتی کھا ان سے وہ کہہ تہہے میں ڈراما کر رہی ہوں بڑی ماما مجھ سے ان کی بے روکی برتاشت نہیں ہو رہی ہے وہ مجھے مار دیں لیکن میرے وجود کو اگنور مت کریں ایشال لٹکیوں سے روتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ آمنہ شاہ اس دیوانی کو دیکھتی تھی جو ان کے بیٹے سے محبت نہیں عشق کرنے لگی تھی ایشی بچے اس سنبھالو خود کو اور مجھے بتاؤ حازم نے کیا کہا ہے آپ کو بڑی ماما محبت خودگرز ہوتی ہے نا مجھے آسپا نے کہا تھا کہ اگر مجھے شاہ سے محبت ہو گئی تو میں کیا کروں گی اس وقت میں نے کہا تھا کہ میرا میار اتنا گھرا ہوا نہیں ہے لیکن دیکھیں اللہ نے میری دل میں ان کے محبت ڈال کر مجھے بتا دیا کہ صحیح معنی میں میار سے گرنا کیا ہوتا ہے ایشی بھرائے لہجے میں بولی ایشی میری جان بس کروئے گے لو پانی پیو آمنہ شاہ اسے پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے بولی تھوڑی دیر بعد ایشی بھرائے چھوک ہوئی لیکن اس کا وجود ابھی بھی ہچ گولے کھا رہا تھا میں جانتی ہوں ایشی حازم کا غصہ بہت برا ہے وہ غصے میں خود سے کنٹرول کھونے لگتا ہے لیکن تم ایک بار اگر اس کے دل میں جگہ بنا لوگی تو میرا یقین مانو وہ تم پر غصہ کبھی نہیں کرے گا آمنہ شاہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کا جہرہ تھام کر کہا بڑی ماما جگہ تو وہاں بنای جاتی ہے جہاں کوئی گنجائش ہو اور شاہ کی دل میں تو آنیا ہے ایشیال ماس امیت سے بولی نہیں آنیا سے شادی بس اب تمہاری زد میں کر رہا تھا ورنہ میں جانتی ہوں جتنا میرا بیٹا سڑیال ہے اس کے دل کا دروازہ تم جیسی لڑکی کھول سکتی ہے آمنہ شاہ نے مسکراتے ہوئے بولی بڑی ماما انہیں سڑیال تو نہ بولیں آپ ایشیال شرما کر بولی آمنہ نے ماں مشکل اپنی مسکراہت ضبط کی اور بولی اچھا پھر کیا کہوں آپ کے ان کو آمنہ شاہ شرارت سے بولی بڑی ماما آپ بھی نہ ایشیال چھیم کر آمنہ شاہ کے گلے لگے یا اللہ میرے بچوں کی رہنمائی کر بے شک تجھ سے بہتر رہنمائی اور کوئی نہیں ہے آمنہ شاہ نے دل میں دعا کی اور ایشیال کے سر کا بوسہ لے کر وہاں سے چلی گئی آمنہ شاہ نے کمرے میں جانے کی بجائے اب حازم کی کمرے میں داخل ہوئے وہ گھڑکی کے پاس کھڑا باہر دور خلا میں گھو رہا تھا حازم آمنہ نے اس کی کنتے پر ہاتھ رکھ کر اسے آواز دی حازم نے رخ موڑ کر آمنہ کو دیکھا ان کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ لیا اور مسکراتے ہوئے بولا ماما آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں حازم تم نے ایشی کو کیوں ڈانٹا وہ میرے کہنے پر تمہارے لئے کافی بنا کر لائی تھی آمنہ شاہ نے سنجید کی سے پوچھا حازم کے چھہرے کے تاثرات نہ جاتے ہوئے بھی سخت ہو گئے تھے ماما مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنے حازم یہ بول کر رخ موڑ گیا تھا حازم میں جانتی ہوں تم آنیوں کو بسند کرتے تھے آمنہ شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا جواب میں حازم لب بھینچ کیا حازم لب بھینچ کیا تم جانتے ہو وہ زدی ضرور ہے لیکن تمہارے معاملے میں وہ بلکل پاگل ہیں وہ تو خود بھی نہیں جانتی کہ وہ تمہیں کتنا چاہتے ہیں ماما کیا چانا کہ اسے اپنی چاہت کیوں یاد آگئے کہ اس کے محبت نہیں زد تھی جو اس نے پوری کر لیا حازم نخوت سے بولا حازم تمہیں پتہ ہے میری خواہش تھی کہ آنیا میری بہو بنے کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لئے پسندیدگی دیکھی تھی مجھے لگتا تھا کہ وہ تمہیں بہت محبت کرے گی لیکن آج وہی سب مجھے اشعال کی آنکھوں میں نظر آیا بس فرق اتنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں پسندیدگی تھی جبکہ اشعال کی آنکھوں میں تمہارے لئے عشق کی شدت ہے حازم میں چاہتی ہوں کہ تم اب اشعال اور اپنے رشتے کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کرو اور مجھے امید ہے میری تربیت پر اب کوئی حرف نہیں آئے گا آمنہ شاہ حازم کا گال تھپ تھپ آ کر وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ حازم نے خالی نظروں سے ان کی پوشت کو دیکھا تھا وقت کا کام ہے گزرنا سو گزرتا جا رہا تھا ایک سال ہونے والا تھا ان کی نکاح کو اور اب اشعال حازم کے تقریباً سارے کام خود کر دی تھی لیکن اس کا سامنا کرنے کی حمد خود میں نہیں پاتی تھی جبکہ حازم نے اس کے معاملے میں بس خاموشی افتیار کر لی تھی اور وجہ آمنہ شاہ تھی کیونکہ وہ ان کی تربیت پر حرم نہیں آنے دے سکتا تھا لیکن شاید وقت کو کچھ اور ہی منظور تھا اس لیے حازم شاہ نے وہ غلطی کر دی جب جس نے اسے اس کے اپنوں سے دور کر دیا خان تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے تمہیں معلوم ہے نا کہ پارٹی کے ساری ارینجمنٹ میرے ذمہ ہیں اور مجھے جلدی جانے حازم کمری میں داخل ہوتے اپتہاج کو دیکھ کر بولا جب اپنی بکس میں غصہ پڑھ رہا تھا حازم میرا دل نہیں کر رہا پلیز تمہارا دل نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں میرا دل تو کہا رہا ہے نا شروع چلدی سے تیار ہو جا اور اب سے میں نا بلکل نہیں سنوں گا حازم نے مسکراتے ہوئے اسے چڑھایا جواب میں وہ بھور کر رہ گیا تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ یونیورسٹی میں تھے حازم تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا جبکہ اپتہاج ایک ٹیبر پر بیٹھ گیا تھا اور ایڈکیٹ کا جازہ لینے لگا بھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب اسے سامنے سے حاتب آتا با نظر آیا اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکرات آئی تھی ہیلو کیکے کیسے ہو حاتب نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے مسکراتے ہوئے پوچھا حاتب نے بظاہر سنجید کے سے کہا لیکن آنکھوں میں شرارت پاسے رکس کر رہی تھی استغیراللہ میں کیوں لڑکیوں کو تاروں گا ساری میری بہنیں ہیں اپتہاج اسے گھوٹے پر دان پیس کر بولا تو تم اتنا بندھن کر کس کے لئے آئے ہو یقیناً صرف کھانا کھانے تو آئی نہیں ہوگے جواب میں اپتہاج نہیں اسے گھورا میرا خیال ہے تم اس لئے ہی اتنا تیار ہو کر آئے ہو کہ لڑکیاں تمہیں تار سکیں لیکن ایک بات ذہنشین کرو خان کے حاتب حمدانشی خان کے حاتب حمدانشی لڑکیوں کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتا حاتب مسنوی روب سے بولا حاتب تم کتنا فضول بولتے ہو ابتہاج نے مسکراہت دبا کر کہا نہیں فضول میں نہیں بولتا بس تم ایکسٹرا سن رہے ہو حاتب خدا کا واسطہ یار اپنی بیتوں کی باتیں بند کرو ابتہاج ہاتھ جوڑ کر بولا اسے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا ہے اس کے نظر سر شفاعت پر پڑی خان کے آنکھوں میں ایسے چمک آئی جسے کسی شکارے کی شکار کو دیکھ کر آتی ہے خان کے جلدی سے ان کی طرف بڑھا اور بولا سر شفاعت نے مسکراہ کر جواب دیا سر آپ کو اتنا تیار ہونے کا کیا تیار ہونے کا بیسے فائدہ کوئی نہیں ہونے والا خان کے بیسے فائدہ کوئی نہیں ہونے والا خان کے بیسے سنجید کے سے کہا اچھا اور ایسا کیوں ہوگا سر شفاعت بھی اس کی باتوں کو انٹرائی کر رہی تھے کیونکہ آج میم ریحانہ اور میم کبرہ چھٹی پر ہیں ان کی چھٹی سے میرے تیار ہونے کا کیا تعلق بھلا سر شفاعت نے ناسمجھی سے پوچھا سر پوری یونیورسٹی جانتی کہ وہی دو میم ہیں جو انمیرڈ ہیں اور ان کی نظر ہی آپ پر غلطی سے پڑھ سکتی ہے باقی تو کوئی چانس نہیں ہاتیب شرارت سے بول کر ان سے دو قدم پیچھے ہٹا تھا ہاتیب صدھر جاؤ سر اگر میرے صدھرنے سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے تو میں تیار ہوں صدھرنے کیلئے ہاتیب بھول کر وہاں سے بھاگا تھا کیونکہ سر شفاعت اب اسے غصے سے گھو رہے تھے آجم ایک لڑکی کو سٹیج پر انسٹرکشن دے رہا تھا جب اس کے نظر انٹرنس پر پڑی آجم پلک چھپکانہ بھول گیا تھا آسپا لائٹ گری کلر کی فراک پہنے سر پر دپٹا ہوڑے پینک لیپسٹک لگائے وہ سادکی میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی جبکہ اشار وہ اپنی گری آنکھوں میں کاجل لگائے بلیک کلر کی میکسی زیبتن پہنے ہونٹو پر ریڈ لپسٹک لگائے سر پر ہجاب بڑے اور پان اور پاؤں میں ہیل پہنے مسکرا کر آسپا کے ساتھ انٹر ہو رہی تھی بلا شبہ وہ اس وقت حازم کے دل کے دنیا کو ہلا گئی تھی موتو بند کرو حازم کو حاطب کی آواز ہوش و حواز میں واپس لائی تھی حازم نے مسکرا کر نظروں کا زابیہ بدلا جو اس وقت حازم شاہ کو دنیا کا مشکل ترین فیل لگ رہا تھا تو کب آیا حازم نے حاطب سے مسکرا کر پوچھا تب ہی آئے جب تم میری بہن کو گھور کر دیکھ رہے تھے حاطب شرارت سے بولا تو جائز اور پرمننٹ لائسنس ہے میرے پاس حازم نے سنجید کے سے کہا اچھا اس کا مطلب ہے میں بھی آسپا خبردار کمینی انسانٹ میری بہن کے نزدی بھی بھٹکے اٹھا کر یونیورسٹی سے باہر پھینک دوں گا حازم نے دانت پیس کر کہا یہ کیا بات ہوئی خود پر آئے تو لائسنس اور جب میری بات آئی تو دور دور رہو حاطب مو بنا بنا کر بولا وہ اس لیے کہ مجھے تیرے تھرکی پن کا اندازہ ہے اور میں جانتا ہوں میری بہن معصوم ہے اس لیے مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے یہ فاول ہے حاطب بے ساختہ بولا جو مرضی کھیلو حاطب نے گوئی اناک سے مکھی اڑھائی جا رہا ہوں بات نہیں کروں گا اب تم سے حاطب مسلوی ناراض کی سے مو کھلا کر بولا وہاں سے جانے لگا جب حاطب نے اسے بکارا حاطب لگتا ہے پلان کام کر گیا آج تو آسفہ کو ڈیڑ پر لے کر دھی جاؤں گا حاطب کو شوکر خود سے بڑھ بڑھائے اور اپنے چہرے پر سنجیت کی تاریخ کرتے ہوئے مڑا کیا ہے وہ میں کہہ رہا تھا کہ جانے کا راستہ اس طرف ہے حاطب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بتایا جبکہ حاطب نے بے ساختہ اس کے گندے پر ایک پانچ رسید کیا کمینی انسان تو میرے رومانس کا اصلی دشمن ہے ہا 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 بلکل حاطب کہہ کہا لگا کر بولا حاطب نے گھور کر اسے دیکھا اشال و رازپا کی طرف بڑھ گیا لیڈیز اینڈ جنٹل مین اب باری ہے شاعری کی اور اب سب جانتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی کے شاعری مقابلوں کو جیتنے والے یہ سٹوڈنٹ اب ہمیں کچھ پڑھ کر سنائیں گے کمپیرنگ کرتے لڑکے نے جوش پر یہ آواز میں کہا اینی گیسز کے وہ کون ہے جواب میں سب نے حاظم حاظم کے حاطب نے مسکرا کر حاظم کو جانے کا اشارہ کیا جبکہ اشال جو آسپا کے ساتھ باتوں میں مگن تھی بھی حاظم کے نام پر بے ساختہ اس کے دل کی دھڑگن تیز ہوئی تھی وہ سٹیج پر دیکھنا چاہتی تھی لیکن خود کو باز رکھ رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ اگر آج اس کے ہی طرف دیکھ لیا تو اپنے وعدے قسمیں سب بھول جائے گی اپنی سوچوں میں مگن تھی جب مائک پر اس کی آواز سنائی دی بول گیا وہ لرستے لہجے میں یا شاید لفظوں کا ملال تھا محبت کرو گی میری بات کسی سے یہ اس کا معصومانہ سوال تھا میں مر جاؤں گا اس کی جدائی میں یہ اس کا احمقانہ خیال تھا لیکن میں جواب میں جبرن مسکورا دیا یہ میری محبت کا کمال تھا کاندھے پر ہاتھ رکھ کر میں نے کہا اے دلو جان تجھے میرا دل توڑتا ہر اہد میں حلال تھا اس آخری ملاقات کے بعد میں رویا بہت تھا کیونکہ اس دن میری محبت کا وسال تھا حاجم نے نمانکو سے جیسے اپنے غزل ختم کی دگویا ایک فسوں سرورہ تھا ہر طرف تالیوں کا شور گھونچا تھا بہت سے آنکھیں نم ہوئی تھی ان آنکھوں میں سرے پہرستے شال کی آنکھیں تھی حاجم مائک ڈائز پر رکھ کر نیچے وہ طرح تھا اس کے نظریں شال کو ڈھونڈ رہی تھی بلاخر اس کی تلاش ختم ہوئی تھی ایک ٹیبل پر آسفہ کے پاس سر چکایا بیٹھی تھی حاجم جانتا تھا شاید نہیں یقیناً یہ غزل اس کے جس بات کیا کاسی کر رہی تھی باہش جزادے آج تو واقعی کمال کر دیا حاطب نے مسکرا کر اسے گلے لگایا ارے پیچھے ہٹاو اور تمہیں شاعری سمجھانا شروع ہو گئی ہے جو بول رہی ہو کمال کر دیا حاجم نے ایک عبر اچکا کر پوچھا جواب میں حاطب نے اپنی بتیسی دکھائی اور بولا نہیں سمجھ تو کچھ نہیں آیا لیکن مزہ بہت آیا ابتحاد اس کی بات پر بے ساختہ مسکرایا تھا تم نے واقعی بہت اچھی غزل پڑھی تھی تھانکس خان حاجم نے مسکرا کر جواب دیا لیڈیز اینڈ جنٹلوین ایک اور انسان ہمیں کچھ سنانا چاہتا ہے سیکالوجی ڈیپارٹمنٹ سے تو پھر بھرپور تعلیوں میں استقبال کریں مسئشال حمدان شاہ سٹیج پر کھڑا لڑکا بولا اشال کے نام پر حاطب رہازم نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا جیسی ان کی نظر سامنے سٹیج پر اٹھی دونوں ہی شاک رہ گئے کیونکہ ایک بات دونوں جانتے تھے کہ وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے اب بھی ٹڑتی تھی گوڈیوننگ ایوریون اشال نے گہرہ سانس لے کر اپنے غزل پڑھنی شروع کی اس نے اعتماد سے بولا تو کچھ لڑکوں کی نگاہیں اس کے سراپے پر جم سے گئیں اور حاطب نے جب دیکھا تو زب سے اس کے ماتھیں کی رگیں تن گئیں بن پوچھے تمہیں اپنے دل میں سمائیا تھا پھر تیری جدائی میں یہ دل خوب رویا تھا یہ میرے عشق کا تقاضہ تھا کہ تمہیں پانے سے پہلے ہی کھویا تھا ابھی اتنا ہی وہ بولی تھی جب ایک دم لائٹس آف ہوئی تھی انشاءال کو ایسا لگا کہ اس کا بازو کسی نے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچا تھا اس لمس کو وہ کیسے بھول سکتی تھی اس کی خوشبو کو وہ کیسے محسوس نہ کر سکتی تھی کٹی جس کی یادوں سے وہ ایک لمحہ غافل نہیں ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں اس کا شاہ تھا حاظم نے اس کا بازو پکڑ کر سٹیج سے اتارا تھا اور تقریباً گھسیٹے پہ اسے کلاس روم میں را کر اس کا بازو چھوڑا تھا جس کے باعث کو لڑ کھڑائی تھی حاظم نے کلاس روم کا دروازہ لاک کیا اور موبائل پر حاتب کو کال کرنے لگا انشاءال اندھیرے کے باعث اس کے چھیرے کو ہی دیکھ سکتی تھی جو اس وقت کسی بھی تاثر سے پاک تھا انشاءال کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے جن کی پرواہ کے بغیر وہ دروازے کی طرف بڑھی لیکن اس کی کلائی حاظم کی گریفت میں آگئی انشاءال نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے کی کوشش کی لیکن وہ موبائل پر بات کرنے لگا ہیلو حاتب حاظم نے اپنے لہجہ ہاتول مقدور نامل رکھنے کی کوشش کی تھی ہاں یار کہاں ہے تو حاتب نے پوچھا تھا میں انشاءال کے ساتھ ہوں تو آسپا کو لے کر گھر چلے جاؤ رہاں چاہتے ہوئے مین سوچ کا پلک لگا جانا حاظم نے حاتب کا جواب سنے بغیر کال بند کر دی اور انشاءال کی طرف مڑا میسیس شاہ تم سٹیج پر کیا کرنے گئی تھی حاظم کے لہجے میں اس وقت نرمی کا تاثر ڈھونے سے بھی نہیں مل رہا تھا میں جو مرضی کروں آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہے گے انشاءال نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا حاظم کو انشاءال کا یہی دھیٹپن غصہ دلاتا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ غصے میں بھی اپنی غلطی دورانہ نہیں چاہتا تھا میسیس شاہ یہاں تمہارے سارے مطلب مجھ سے ہی ہے اور ایک بات کو اپنی اس چھوٹی سے دماغ میں اچھے طرح بٹھا لو کہ حاظم شاہ اپنی چیزوں پر کسی کی نظریں برداشت نہیں کرتا میں کوئی چیز نہیں کہ انسان ہوں سمجھے آپ اب میرا باسو چھوڑے مجھے جانے انشاءال اپنا باسو چھوڑا دے پر بولی جانتا ہوں کہ تم انسان ہو اس لئے ابھی تک صرف سمجھا رہا ہوں مرنہ تم اچھے سے چانتی ہوں کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں حاظم نے اس کا باسو کھینچا تو وہ کسی کٹی ہوئی بطانگ کی دور کی مانند اس کے سینے سے آ لگی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر انشاءال نے بمشکل خود کو اس سے ٹکرانے سے بچایا تھا اس سے پہلے کہ انشاءال کچھ کہتی لائٹ آ گئی حاظم نے اس کا چہرہ دیکھا جہاں رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرکھ ہو گئی تھی کچھ ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھا اور نرمی سے دائیں ہاتھ سے اس کا گال سہلانے لگا انشاءال کو ایسا لگا جس اس کی سارے جسمیں کرنٹ دور گیا ہو انشاءال نے دھکا دے کر حاظم کو خود سے دور کیا حاظم اس سب کے لئے شاہ تیار نہیں تھا اس لئے لڑ کھڑا کر پیچھے ہو بس حاظم علیشہ بس اور کتنا گھریں گی آپ مد کی رائیں خود کو میری نظروں میں اتنا کہ آپ سے محبت کو اپنا سب سے بڑا گناہ سمجھنا شروع کر دوں اشی حاظم نے بے یقینی سے دو سال بعد اس کا نام لیا تھا مت لے میرا نام اپنی گندی زبان سے نفرت کرتی ہوں میں آپ سے سنا اپنے صرف نفرت کرتی ہوں آپ نے کیا سوچا تھا اسے دو سال پہلے مجھے اپنے پیار سے بےوقف بنایا تھا اور نشے میں میری عزت کو تار تار کیا تھا آپ بھی وہی سب کریں گے تو میں خاموش رہوں گی نہیں حاظم علی شاہ نہیں اشعال شاہ مرنا پسند کرے گی لیکن اب آپ کی باتوں میں کبھی نہیں آئے گی اشعال تو گویا پھٹھی پڑی تھی آج حاظم نے شرمندے کے سر جھکا لیا کیوں حاظم علی شاہ اب کیوں جھپو گئے کیوں کیا تھا آپ نے ناٹک میرے ساتھ جھوٹی محبت کا اتنا درد تو مجھے آپ کی نفرت نہیں دیتی تھی جتنا درد ہی آپ کی جھوٹی محبت دے رہی ہیں پلیز بس کرتے ہیں اشعال روتے ہوئے زمین پر بیٹھ کی تھی جبکہ حاظم کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سمار رہے کیونکہ اس کی محبت رو رہی تھی اس کی وجہ سے میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا شاہ صرف محبت ہی تکی تھی آپ بھلے ہی مجھ سے محبت نہ کرتے لیکن میرا مان میرا اعتبار تو نہ توڑتے میں خود سے بڑھ کر آپ پر بھروسہ کرتی تھی آپ نے مجھے زندہ دربور کر دیا اشعال مار دیا مجھے اشعال تڑپ کر بول رہی تھی حاظم کی آنکھوں سے آنسوں نکل رہی تھی حاظم آگے بڑھا اور اشعال کے پاس گھٹوں کے بل بیٹھ کر اشعال کے ہاتھ کو تھامنا چاہا لیکن اشعال نے جھٹک دیا اشعال پلیز اس طرح مدد کرو میرا دل پھٹ جائے گا نہیں سہ سکتا تمہاری بے رخی میں میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے پلیز ایک بار صرف ایک بار مجھے معاف کر دو میں تمہیں خوش رکھوں گا صرف ایک بار میرا اعتبار کر لو حاظم نے بیبسی سے کہا اعتبار اشعال نے بول کر کہکہا لگایا اعتبار کا مطلب سمجھتے ہیں آپ علیف اقرار کیا جاتا ہے این افت یعنی پارسائی کا تے تماشا نہیں بنایا جاتا بے برداشت کو آزمایا جاتا ہے علیف اٹل رہنا پڑتا ہے ہر امتحان میں رے رسوائی نہیں کی جاتی لیکن آپ نے کیا کیا شاہ نہ ہی میری پارسائی کا اقرار کیا اٹھا میرا تماشا بنا دیا دنیا کے سامنے آپ نے میری برداشت کو آزمایا تھا آپ فیل ہو گئے ہیں محبت کے امتحان میں اور عزت کے امتحان میں آپ نے مجھے ساری دنیا کے سامنے رسوائی سومپی تھی میں گھر والوں سے نظریں ملانے سے کتراتی ہوں اور اب بھی آپ بول رہے ہیں کہ میں آپ کا اعتبار کروں پہلے اس کے معنی سے تو واقف ہو جائیں اشعال اس کا گریبان پکڑ کر بولی تھی جی تو فرنس کیسے لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لئے جازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ